اسلام علیکم ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کلسٹر یونیورسٹی سرین اگر اس کی ایڈمیشن پروسس کی کہ آپ کی میریٹ لسٹ کب آنے والے ہیں اور جو سکرین پہ آپ یہ نوٹفکیشن دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ یہ نوٹفکیشن کیا ہے کیا یہ آفیشل ہے یا فیک نوٹفکیشن ہے کیونکہ اس میں منشن کیا گیا ہے کہ سٹوڈنٹس کو جو ہے 21 جون سے پہلے پہلے جو انہوں نے فرم فلپ کیا ہے اس میں ان کو کیا کام کرنا ہے ایک ان میں موبائل نمبر اور ایمیل آئی ڈی اپ ڈیٹ کرنی ہے اور فوٹو کاپی اس میں جو آپ نے اس کو اپ ڈیٹ کرنی ہے تو ساری انفرمیشن آپ کو ہم اس ویڈیو میں پروائیڈ کر لیں گے ویڈیو آپ بلکل بھی سکیپ مت کر لیں نا چینل پہ اگر آپ نئی ہیں تو سبسکرائب کر دینا ٹیلیگرام اگر آپ نے جوائن نہیں کیا ہوتا لنک دسکرپشن میں ہے وہاں سے جا کے ٹیلیگرام جوئن کر دیجئے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ جو نوٹفکیشن ہے یہ ٹیلیگرام کے کچھ گروپس ہیں جو یہ سپریڈ کر رہے ہیں اور جو ان میں سٹوڈنٹس ہیں ان میں سے کچھ سٹوڈنٹس نے ہمارے ساتھ اس نوٹفکیشن کو شیئر کیا کہ یہ جو نوٹفکیشن آئی ہے آپ نے اس کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں دیا اس کے بارے میں کیا انفرمیشن ہے تو جب ہم نے فرسٹ آف آل چیک کیا کہ کلسٹر یونوٹسی سرنگر کی آفیشل ویبزائٹ تو وہاں پہ اس طرح کی کوئی نوٹفکیشن وہاں پہ ایویلیبل نہیں تھی جب ہم نے نوٹفکیشن کو اچھی طرح سے دیکھا یہاں پہ اگر آپ اس کو اوپر دیکھو گے جو اس کا آفیس آف دا کنٹرولر ایگزیمنیشن تو یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے جو لوگو اوپر یونیورسٹی کا ہے یا اوپر جو ہیڈنگ یونیورسٹی کی ہے یہاں پہ غلط لکھی ہے تو یہاں اگر آپ کو دیکھے گا اچھی طرح سے اگر آپ دیکھو گے یہ جو ہے یہ ایڈٹ کر کے لکھا گیا ہے یہ جو ہے یہ بلکل فیک ہے اس کے بعد اگر آپ ایڈمیشن سیکشن کا دیکھو گے جو ایڈمیشن سیکشن کی نوٹفکیشن ہوتی ہے وہ ایڈمیشن سیکشن سے ہی آتے ہیں یہ ایگزیمنیشن کنٹرولر جو ہوتا ہے سال وہاں سے کوئی بھی نوٹفکیشن ایڈمیشن کے ریلیٹیڈ نہیں آتی ہے کنٹرولر ایڈمیشن کا سیکشن آلگ ہوتا ہے اور جو ایڈمیشن سیکشن ہوتا ہے وہ آلگ ہوتا ہے اس لئے یہ جو نوٹفکیشن یہ بلکل بھی فیک ہے کوئی بھی اس طرح کی نوٹفکیشن یہاں پہ اپ ڈیٹ نہیں ہوئی ہے اور اس میں اگر آپ ڈیٹ بھی دیکھو گے اس میں ڈیٹ وغیرہ کچھ بھی مینشنیٹ نہیں ہے یہ کب کی نوٹفکیشن ہے لیکن اس میں اتنا منشنیٹ ہے کہ 21 جون سے پہلے پہلے آپ نے اپنا نام اور موبائل نمبر جو بھی کچھ اس میں لکھا ہے وہ اپ ڈیٹ کروانا ہے تو اوہرال یہ جو نوٹفکیشن یہ فیک ہے آپ کو ٹینچن لینے کی کوئی بھی بات نہیں پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے جنہوں نے فارم فل اپ کیا ہے ان کو کچھ بھی اپ ڈیٹ اس میں نہیں کرنا ہے نہ یہ کچھ موبائل نمبر نہ ہی نام وغیرہ کچھ بھی نہیں کیونکہ ابھی تک اس طرح کی کوئی نوٹفکیشن جائے وہ پورٹل پہ نہیں آئی ہے ہاں ہو سکتا ہے اگر آ جاتی ہے کچھ ڈیز میں تو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے لیکن جس طرح سے یہ نوٹفکیشن ہے یہ بلکل بھی فیک ہے ہم نے چیک کی آفیشل ویب سائٹ جو کلسٹر یونورسٹی کی ہے وہاں پہ اس طرح کی کوئی نوٹفکیشن جو ہے وہ نہیں آئی ہے تو میں سارے سٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کی کی فیک جو نوٹفکیشن ہے ان کو سپرائیڈ مت کر دیجئے اور جن فیک گروپس میں آپ جوائن ہو رہے ہیں چاہے وہ وٹساب گروپس ہو یا ٹیلیگرام گروپس ہو آپ ان کو لیفٹ کر دیجئے جو اے سی غلط انفارمیشن فیلاتے ہیں تو آپ کسی اے سے گروپ میں جوائن ہو جائے جہاں پہ آپ کو آفیشلی جوائن نوٹفکیشن جو ہے وہ کنفرم ہو کے آ جائے گی تو اوہرال یہ جو نوٹفکیشن یہ فیک ہے آپ کو کچھ بھی اپ ڈیٹ کرانی کی ضرورت نہیں ہے تو ایسے فیک نوٹفکیشن کو سپرائن مت کر دیجئے تو چلی ہم اپنے ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں کہ کلسٹر جنورسٹی سرینگر کی ابھی ایڈمیشن پروسس کب سے سٹرائٹ ہونے والی ہے اور اس کی مرٹ لیسٹ جو ہے وہ کب آ جائے گی تو دیکھیں جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ کلسٹر جنورسٹی سرینگر نے ایڈمیشن کی لنک جو ہے وہ دوبارہ سے اوپن کر دی تھی ایک جون سے لے کے سولہ جون تک دین سولہ جون کو جو ہے لنک کو کلوز کر دیا گیا جب نوٹفکیشن آئی تھی اس میں بتا دیا گیا تھا کہ ایک جون سے سولہ جون تک لنک کو ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا اس کے بعد لنک کو اوپن جو ہے وہ نہیں کریں گے ہم لنک کو اوپن نہیں کیا جائے گا تو جس جس ٹوڈنٹ نے فرم فل اپ کیا ہے ٹھیک ہے جس نے نہیں کیا وہ فل اپ کر لو ایڈٹ کر لو جو کچھ بھی آپ نے کر لینا تھا وہ کر لیا ابھی سیسٹین تھا آپ جون کو جو ہے وہ ریزٹیشن کی لنک کو لوز ہو گئی یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے نیو ایڈوکیشن پالسی کے اس آپ سے جو ایڈمیشن سونے والے ہیں وہ جو ہے جولائی کے منت میں ایڈمیشن پروسس ہنڈڈ پرسنٹ کمپلیٹ ہونی چاہیے بلکہ جون میں ہی اینڈمیشن پروسس آپ کی جو ہے وہ سٹارٹ ہونی چاہیے اور جولائی میں آپ کی ایڈمیشن پروسس ج آپ کو پلیٹ ہونا چاہیے تو اس میں جو آپ کی ایڈمیشن پروسس جو بلکل کمپلیٹ ہو گئی ہےfta آپ کی جو ہے وہ کب تک آسکتی ہے تو دیکھے اگر آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے میں میں زیادہ ٹائم نہیں لگتے ہیں کچھ دس دن بیس دن وغیرہ نہیں لگتے ہیں پانچ چھے دن میں میریٹ لسٹ ہو جائے گا ہنڈر پرسنٹ تیار ہو جاتی ہے آر ایڈی سارے سٹوڈنٹس کا ڈاٹا ان کے پاس ایولیابل ہے تو ابھی جہاں ڈیٹ وغیرہ بھی ایکسٹنٹ نہیں ہو جائے گی آئی ہوپ کہ نہیں ہوگی ہو سکتا ہے اگر ایکسٹنٹ بھی کر دی لیکن چانسز زیرو ہے ابھی ایکسٹنٹ نہیں ہوگی کیونکہ سولہ سے آج بیس ہے ہے تو ابھی جو ہے یہ ایکسٹنٹ کرنے والے نہیں ہے تو اورال جو میریٹ لسٹ آپ کی ہے وہ اس والے ویک میں نائنٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ اس والے ویک میں آ جائیں گے اس والے میں اگر نہیں آتی تو آنے والے ہفتے میں تو ڈیفینیٹلی آپ کی میریٹ لسٹ جو ہے وہ آ جائے گی پھر میریٹ لسٹ وہ نکالتے ہیں یا سیلیکشن لسٹ نکالیں گے جو بھی نکالیں گے لیکن اس ہفتے میں کافی زیادہ چانسز ہے آپ کی میریٹ لسٹ یا سیلیکشن لسٹ آنے کے تو میریٹ لسٹ ہی نکلے گی شاید فہلے اس کے بعد سیلیکشن لسٹ نکلے گی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پھر یونیورسٹی پہ اوہرال آپ کی میریٹ لسٹ جو ہے وہ اس ہفتے میں آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں کیونکہ ریسٹیشن لیک وغیرہ کلوز ہوگی اور ایڈمیشن ٹائم میں بھی ڈیلے ہو رہا ہے کیونکہ جون جولائی میں ایڈمیشن پروسس کمپلیٹ ہونے والی اور فرسٹ آگستہ سے آپ کی کلاس ورک جو ہے وہ اوفیشلی لگنے والا ہے تو آپ ٹینشن بلکل بھی مطلب جب بھی میریٹ لسٹ آتی ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو بھی اپ ڈیٹ وہاں سے آئے گا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اوہرال آپ نے دماغ میں اس بات کو بٹھانا ہے کہ فرسٹ آف آگستہ سے آپ کو کلاس ورک جو ہے وہ لگ جائے گا چاہے وہ کسی بھی ٹائم آپ کی ایڈمیشن پروسس کیوں نہ سٹارٹ ہو جائے گی تو میریٹ یا انٹرنس رہے گا وہ آپ کو آریڈی پتا ہے اس میں کوئی انٹرنس وغیرہ آپ کو دینا نہیں ہے میریٹ کے بیس پہ رہے گی آپ کے ٹوال کی مارکس کے بیس پہ رہے گی تو چلیے پھر حال ہم ویڈیو کو یہیں پہ ختم کر لیتے ہیں یہ اپ ڈیٹ اور کنفرمیشن تھا اس نوٹفکیشن کے بارے میں جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کوئی کنفیوجن ڈاؤٹ اس کے ریگارڈنگ ہے تو کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اور آپ ویڈ کیجئے جو ہی کوئی اپ ڈیٹ آ جاتا ہے ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں